بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ دراز کی بات ہے کہ ملک عرب کا ایک بادشاہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اس زمانے میں اسے ایک سخت مرض نے آ پکڑا جس کے بیس وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور تمنہ کرنے لگا کہ موت کا فرشتہ جالد آئے اور اسے تکلیفوں سے چھٹکارہ دیتے انہی ایام میں محاضر جنگ سے ایک سپاہی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی حضور کے اقبال کی یاوری ہماری فوج نے دشمن کو شکست دے دی اور فلان علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے کے باشندے سچے دل سے حضور کے فرمبردار بن گئے ہیں پادشاہ نے یہ خوشخبری افزردہ ہو کر سنی اور پھر احبار کر بولا یہ خوشخبری میرے لئے نہیں بلکہ میرے دشمنوں کے لئے ہے یعنی ان کے لئے جو میری جگہ تمام اقتدار سنبھالنے کے لئے میرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں شیخ سادی نے اس حکایت میں انسان کو اس کی آرزوں کے انجام سے آگاہ کیا ہے انسان کیسا بھی صاحب اقتدار بن جائے اس کا انجام فنا ہے موت مکررہ وقت پر اس کے دروازے پر دستک دے گی اور اسے اپنا تمام ساتھ و سمان چھوڑ کر اس دنیا سے رقصت ہونا پڑے گا اور اس وقت وہ محسوس کرے گا جن آرزوں اور تماناؤں کو اس نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اس کی حیثیت کم کیمت کھلونے سے زیادہ نہیں موسیقی